کہنے دیجئے لوگوں کو یہ نام ممکن ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہاں سے ہوگا لوگوں کی کہاں چلتی ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان فرمائیں گے نا تو سب کچھ ہو جائے گا آپ مانگ کر دیکھئے توقع اور یقین سے ہی موجزات ہوتے ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے جو آپ کی دعاوں کو سن سکے دعائیں تو تقدیریں بدل دیتی ہیں بے شک انجان رستے ہی موجز لاتے ہیں کہنے کو لگتا ہے کہ نام ممکن ہے بولنے کو لگتا ہے نام ممکن ہے سوچنے کو لگتا ہے نام ممکن ہے لیکن یقین جانئے کچھ بھی نام ممکن نہیں ہے آپ کے دل میں کسی چیز کا خیال کسی دعا کا خیال بار بار آ رہا ہے اور مسلسل آ رہا ہے آپ کے ہاتھوں کا دعا میں اٹنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نوازنا ہے اسی لئے آپ کو دعا مانگنے کی توفیق دی جاری ہے ذرا سی رات کی تنہائی میں اٹنا پڑتا ہے مشکت ہوتی ہے لیکن یقین جانئے اللہ پاک کو بہت پسند آ جاتے ہیں وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں دل کی باتیں کرتے ہیں اللہ پاکی تو ہے جو دعاوں کو قبول کرنے والے ہیں آپ کے لئے آسانیہ کرنے والے ہیں آپ مانگ کر تو دیکھئے اللہ پاک نے یقینا آپ کے لئے پھیر کے انتظامات کر دینے ہیں بہت جل آپ کی یہ ناممکنات کی کہانی ممکن ہو جائے گی اتنی دور آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوز نہ ہوا کریں کیونکہ قبولیت کی گھڑی کا وقت کوئی بھی ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کبھی بھی کسی بھی لمحے میں آپ کی دعا پر کن فرما سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے آپ کے لئے انجام کو آغاز سے بہترین بنائیں گے مگر اس کے لئے آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی گئی ہر ازمائش کو سبر سے کر کر گزارنا ہے اللہ پاک نے یقینا آپ کے لئے آسانیہ کر دینی ہے لوگ آپ کے دشمن ہیں آپ کے مخالف ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان کے دلوں کو بھی نرم کر سکتے ہیں آپ کے لئے بھی انہیں وسیلہ بنا سکتے ہیں اور جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہو گئے اداس آنکھوں میں آپ کا نصیب بدلتا ہوا آپ دیکھیں گے اور پھر آپ کو شو جائیں گے سبر رکھئے آپ کی یہ روتی ہوئی آنکھیں جو دعائیں آپ مانگ رہے ہیں یقینا آپ بہت جل سنی جائیں گی آپ نے پریشان نہیں ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نہ وہ سب سنبھال لیں گے آپ کو نہ پہلے اکیلا چھوڑا تھا اور نہ ہی آگے اکیلا چھوڑیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بس بہترین بکہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ہر چیز حقیقت بنا دی جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے حق میں بہتر سے بہترین انتظامات کر دینے ہیں نا جلدی آپ کی دعائیں قبول ہوں گی جب ساری دعاوں کو حقیقت بنا کر آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا تو انہی کو دیکھ کر آپ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لئے موجزات کر دیا آپ نے یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا میں تو ہمت ہار گئی تھی لیکن آپ کو سب یاد تھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں تو آپ کی دعاوں کی قبولیت پر بھی آپ کو یقین رکھنا ہوگا نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں جب وہ پیار سے مانگتا ہے یقین سے مانگتا ہے بس آپ نے اتنی امید رکھنی ہے اور اپنا یقین برقرار رکھنا ہے ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اب اتا کرنے کی ٹھان لی ہو آپ کے لئے اب خیر کے انتظامات ہونے ہی والے ہو دعائیں مور لائیں گی مقدر کی خوشیاں آپ ایک بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھا گمان کر کر تو دیکھئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وقت بدل دیتے ہیں ایک لمحے میں ہر چیز بدلی جا سکتی ہے سالوں کے سال گزر جاتے ہیں رات اندھیرے میں اور اندھیرے روشنیوں میں بدل جاتے ہیں لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا آ جاتی ہے نا تو ہر کہانی پلٹ جاتی ہے ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے ہر لاحاصل حاصل ہو جاتا ہے غیب کے طریقوں سے وسیلے بنا دیے جاتے ہیں جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں تو یقین جانئے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے ہیں آپ کو بہتر سے بہترین سے نوازتے ہیں اللہ پاکی تو ہے جو آپ کی دعا پر کن فرمائیں گے نا آپ کے لئے آسانیہ ہوں گی سبر کا رستہ تھوڑا مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن سبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے اور یقین جانئے اللہ پاک سے بڑھ کر آپ کو کوئی محبت نہیں کر سکتا جس امید سے آپ نے دعا مانگی تھی اب قبولیت کا وقت ختم ہونے کو ہے آپ کے ہر آنسو کو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی مسکراہت میں بدل دینا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً آپ کے لئے آسانیوں کے انتظامات کر دیں گے نا موجزے تو ان کے لئے ہوتے ہیں جو تکلیف کی انتہا کو پہنچ کر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا نہیں چھوڑتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توقع کرنا نہیں چھوڑتے جو سبر کا دامن تھام کر رکھتے ہیں اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیری کو اپنے لئے خیر سمجھتے ہیں کیا پتہ آپ کی چائے ہوئی چیز اب بس ایک ہی قدم کے فاصلے پر ہو یقین رکھئے آپ کا سبر آپ کے آسو آپ کی تکلیف آپ کا رونا گرگرانا اور اللہ پاک سے دعا کرنا زائر نہیں جائے گا آپ کے نصیب میں ان سب رستوں کو لائے جائے گا جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ پاک کی دیوی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے دیکھئے کہ آپ کے لئے کیسے خیر کے انتظامات ہوتے ہیں کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں پھر آزمائش کے دوران اکثر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو آپ سے دور بھی کر دیتے ہیں آپ کو آزماتے بھی ہیں آپ کو دیکھتے بھی ہیں کہ آپ کے دل میں کس حد تک کی شدت ہے آپ کس حد تک جو ہے مانگ رہے ہیں اللہ پاک یقینا آپ کے نصیب میں وہ سب کچھ لکھ دیں گے جو آپ چاہتے ہیں اللہ پاک کو بہت پسند ہے آپ کا رونا آپ کا دعا کرنا آپ کو تو چنہ گیا ہے اتنے لوگوں میں سے جن کے لئے اللہ پاک نے آسانیہ کرنی ہے دعائیں قبول کرنی ہے بس آپ اللہ پاک کی مان کر چلئے اللہ پاک کو راضی کیجئے اور اب بہت جلد آپ کی ادھوری کہانی مکمل ہونے والی ہے انشاءاللہ آمین سمہ آمین السلام علیکم ویلکم ٹو نیدر ڈی ویلکم ٹو نیدر ویڈیو کیسے ہیں جی آپ سب اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہو آمین سمہ آمین میری پیاری اور بہت ہی پیاری سی جو میریکل سٹوری ہے جو کہ میں نے اپنے چینل پر کبھی بھی ایک ساتھ چار میریکل سٹوری شیئر نہیں کیے ہیں لیکن الحمد لیلہ ان بہن نے اپنے گھر کی تین میریکل سٹوری انکلودڈ ان کی میریکل سٹوری فور میریکل سٹوری ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ میریکل آف درود ابراہیم بھی ہے میریکل آف یاہیو یا قیوم بھی ہے اور میریکل آف سوری یوسف بھی ہے تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی دعاوں کو قبول کر دینے پر موجزات کر دینے پر قادر ہیں آپ لوگ بھی توقل یقین اور صبر کے ساتھ دعا کیا کریں تو میری پیاریوں جیسے کہ ہمیشہ اپنے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی آلمہ نہیں ہوں کوئی سکولر نہیں ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں ایک عام سے انسان ہوں گنے گار ہوں خطے کار ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کی کوشش کرنے ہوں آپ پر دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں آمین سمہ آمین تو میری پیاریوں آج کا جو کوسٹن آف دی دے ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں اسلام علیکم کرت آپی میرا ایک سوال ہے پریز کسی بھی ویڈیو میں ایڈ کر لیجئے گا میرے پاپا کو تھائر آئیڈ ہے آپی ہم بہت پریشان ہیں اس کی وجہ سے میرے پاپا کی طبیعہ ٹھیک نہیں رہتی کاؤسمیٹک کا سٹور ہے لیکن آپی ان کا اس شاپ پر بیٹنے کا دل نہیں کرتا جس کی وجہ سے آپی ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں میڈیسن چل رہی ہے پھر بھی آرام نہیں ہے کیا یہ نظر یہ کچھ اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے اگر ہو کچھ تو آپی پریز بتا دیجئے والیکم السلام میری پیاری بہن اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اللہ پاک کی ایمان میں رہیں آمین سمع آمین میری پیاری دیکھئے نظر تو برحق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ پاک بے شک آسانیہ بھی عطا کرتے ہیں جب کوئی مشکل آتی ہے اللہ پاک آپ کے ابو کو لمبی زنگی صحت اندرستی عطا فرمائے اور اللہ پاک ان کو شفاہ عطا فرمائے آمین سمع آمین میری پیاری تھائرہ سے ریلیٹڈ تو میں آپ کو کہوں گی کہ آپ جو ہے میری سسٹر اسمہ فرحان فورٹی ایٹ ان سے کنسلٹ کر لیں کیونکہ میں آپ کی یہی حیل کر سکتی وہ آپ کو اور عجیب سسٹر کی پریشانی ہے تو اس کے لئے میں آپ کو کہوں گی کہ آپ اپنے ابو سے کہے گا کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں یار رزاکو کی ایک پوری ہنڈرٹ ٹائم تسبیح کریں اور ہنڈرٹ ٹائم بے شک چھوٹا درودہ ابراہیم پڑھنے اگر بڑا پڑھنے میں تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے تو بے شک چھوٹا درودہ ابراہیم سو مرتبہ پڑھ کر اپنے دن کو شروع کریں اور سنت اور فرض کے درمیان میں پڑھنا ہے پہلے سنت پڑھنے پھر یہ تسبیحات کریں ادا کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو دل کی بے چینی ہے اور دکان یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے بعض اوقات رکاوٹ آنے لگ جاتی یہ کام ڈالتے ہیں وہ کام رک جاتا ہے تو آپ یہ کر کر دیکھئے گا اور سیکنڈی میری پیاری بہن میں آپ کو یہ کہوں گی کہ سورہ قریش اثر و مغرب کے درمیان میں فورٹی ون ٹائمز پڑھ کر اول آخری درود ابراہیم ضرور پڑھئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اپنے ابو کے کاروبار کے لئے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انشاءاللہ سانیہ فرمائیں گے اور باقی میری پیاری بہن جتنے لوگوں سے پوچھیں گی کوئی کے گا بندیش ہے کوئی کے گا جادو ہے ایسے ہیں ویسے ہیں سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ اللہ پاک سے مانگی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انشاءاللہ بڑی سے بڑی چیز کو حل کر دیتے ہیں بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں بس آپ نے اللہ پاک سے مانگنے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اور میریکل آف درودِ ابراہیم بھی ہے اور میریکل آف سوری یوسف بھی ہے جو کہ یہ پہلی میریکل سٹوری ہے تو یہ میری پیاری بہن لکھتی ہے السلام علیکم قرط آپی آپ کیسی ہیں آپ کی پیاریاں کیسی ہیں آپ کو چار میریکلز بتانا چاہتی ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے کیے ہیں 2021 سے آپ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے آسانیوں کے اسباب بنائے سب سے پہلے میں آپ کو اپنی بڑی بہن کی میریکل سٹوری بتانا چاہوں گی جن کی آپی شادی کو تیرہ سال ہو چکے تھے لیکن آپی کوئی بھی بی بی وہ ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہی تھی بہت زیادہ ٹریٹمنٹس وغیرہ کروائے اور آپی کبھی کبار تو اس حد تک بیچاری مایوس ہو جاتی تھی کہ آپی بہت زیادہ روتی تھی اور ہمارے پورچر کیا جاتا ہے کہ ہم تمہارے ہزبن کی شادی کئی اور کر دیں گے کیونکہ تم سے تو بچہ نہیں ہوگا بس آپی میری بہن نے بھی ایسی بہت باتیں برداشت کی ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ ہر طرح کی امید ہار بیٹی تھی ایون کہ آپی جب کوئی اس کو کہتا تھا کہ تم یہ پڑھ لو یوں کر لو تو آپی وہ اس حد تک اگریسیف ہو جاتی تھی وہ کہتی تھی کہ مجھے تو کبھی کہیں لے کر جاتی تھی گھر نہ خراب وہ گھر بنا رہے کچھ بھی ایسا نہ ہو بس پھر آپی اسی طرح وقت گزرتا رہا اور ایک دن آپی میری بہن اتنی زیادہ رو رہی تھی اور اس نے کہا کہ اللہ تعالی میرے اندر اب حمد نہیں ہے میں اور باتیں برداشت نہیں کر سکتی میرے لیے کوئی حل عطا کر دیجئے میں نے آپی اپنی بہن سے کہا کہ آپی آپ دعا کریں اللہ تعالی خیر کریں گے میری آپی جو دوسری بہن بھی تھی اس کے اوپر بھی ایک آزمائش تھی وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں برحال آپی ہم نے اپنی بہن کو سمجھایا آپی ہمارے گھر میں جو ہلپر آتی تھی انہوں نے آپی میری بہن سے کہا کہ باجی آپ سوری یوسف پڑھا کریں نا اللہ تعالی خیر کریں گے سب ہو جائے گا میری بہن نے کہا کہ میں نے اتنا کچھ پڑھ لیا ہے مجھے تمہارا لیکچر نہیں سننا اس نے کہا کہ باجی پلیز برا نہ مانے میری ایک اور جاننے والی باجی اللہ تعالی نے انہیں آٹھ سال بعد بیٹا دیا ہے آپ پڑھ کر دیکھئے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا بس پھر آپی ایک امید سی جاگی اس کے دل میں اس نے فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنی اور ڈیلی اس نے سورہ یوسف پڑھنی شروع کر دی اللہ تعالی سے وہ دعا کرتی جا رہی تھی تو انہی دنوں آپی جو میرے بھائی ہیں وہ بھی آپی عمرے پر جانا چاہ رہے تھے اور جو ٹوینٹی ٹوینٹی ون کی ہے وہ عمرے پر جانا چاہ رہے تھے میرے آپی یہ کزن جو ہیں وہ سعودی عرب میں رہتے ہیں تو آپی انہوں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں اپنے پاس بلالوں کسی طرح کیونکہ آپی بہت مشکل بھی ہو رہا تھا ان دنوں آنا جانا برحال آپی اللہ تعالی سے دعا کر رہے تھے کہ بھائی کی بھی یہ دعا قبول ہو جائے اور بھائی آپی عمرے پر بھی چلے جائیں اور وہاں پر جو کزن آپی بھائی کو ایک امید دے رہے تھے کہ بزنس وغیرہ کچھ سیٹر کر دیں گے اللہ تعالی بس آپی کچھ کرم کر دیں اب آپی مین ویل سورہ یوسف جو ہے میری بہن پڑھ رہی تھی اور میرے بھائی بھی پانچ وقت نماز اور درود ابراہی پڑھ رہے تھے تو انٹی ٹوئنٹی ٹو کے فیبرری میں ہم لوگ انٹر ہی ہوئے تھے کہ میرے بھائی کا آپی الحمدللہ الحمدللہ ویزے کا پروسیجر ہر چیز آپی کمپلیٹ ہو گئی جو کہ آپی لوگوں کے لئے بہت مشکل بھی تھا اس ٹائم پر کہیں نہ کہیں پر اب آپی میرے بھائی وہاں عمرے پر گئے ہیں اور وہاں پر جا کر بھائی نے آپی بہت ساری دعائیں کی جس میں سے میری بہت کے لئے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس پر خیر کر دے کیونکہ آپی تیرہ سال کمپلیٹ ہونے کے بعد چودہ سال آپی فورٹین تھیئر جو ہے آپی سٹارٹ ہو چکا تھا ٹوئنٹی ٹو کا تو آپی میری بہت کے لئے اللہ تعالیٰ سے بہت ساری وہاں پر دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے آپی سب سے پہلا میرے کل یہ کیا کہ میری بہت نے سورہ یوسف پڑھنے شروع کی اللہ تعالیٰ نے وسیلے بنانا شروع کیے بھائی نے درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا لاتہ داد مرتبہ تو آپی اللہ تعالیٰ نے بھائی کو عمرے پر بلالیا اور اب بھی آپی بھائی کو عمرے پر گئے ہوئے آج دن ہوئے ہی تھے کہ آپی میری بہن کو اللہ پاک نے گوڈ نیوز سے نوازا اور آپ یقین کریں کہ آپی آج بھی ہمیں وہ لمحہ یاد ہے جب میری بہن آپی اتنا رو رہی تھی اور سجدے سے اٹھی نہیں رہی تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی جا رہی تھی ایون کہ آپی نیکس ڈے جو ہماری ہیلپر ہے وہ جب ہمارے گھر آئی تو میری بہن نے اپنے ترخ لہجے کہ اس سے معافی بھی مانگی کہ میں نے تمہارا دل دکھایا ہے پلیس تم مجھے معاف کر دو اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو میرے لئے وسیلہ بنایا میں نے سور یوسف پڑھنی شروع کی اللہ تعالیٰ نے دیکھو نا کیسے رستے پر رستے بناتے گئے اور بھائی عمرے پر گئی ہیں تو میری دو اللہ تعالیٰ نے قبول کر گیا الحمدللہ آپی اور آپی ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کے رمضان میں ماشاء اللہ سے اللہ پاک نے اس کو بہت ہی پیارا سا بیٹا بھی دیا ہے اللہ پاک کا بہت بہت کرم ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ بس آپی سب پر اپنا کرم کنے جو کو اولاد کی دعا کے لئے کہتے ہیں اور آپی جو میری دوسری بہن ہے اس کی ایج آپی ٹھرٹی ون یئرز ہو چکی تھی اور اس کے لئے آپی جب بھی کوئی پروپوزلز آتے تھے جب طرح کی باتیں کر کر چلے جاتے تھے ایون کہ آپی وہ اس حد تک فیڈ اپ ہو چکی تھی اس نے کہا کہ اب اس نے مزید کسی بھی رشتے والوں کے سامنے نہیں جانا لرسٹی سے اپنی ڈگری حاصل کی تھی جوب نہیں کر رہی تھی اس کو ہم کہتے بھی تھے کہ تم اپنے آپ کو بیزی کرو چھوڑو ان چیزوں میں سے جب ہونا ہوگا ہو جائے گا لیکن آپی بہت زیادہ نیگٹیو رہتی تھی پریشان رہتی تھی اب ہم اس کو کس طرح کی حمد دیتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے بھی کوئی اسباب بنا دے اور پھر آپی اسی طرح میری بہن کو میری بڑی بہن نے اس بہن کو کہا کہ تم بھی سوری یوسف پڑھو اللہ تعالیٰ خیر کریں گے تو پھر آپی آپ کے چینل کا وسیلہ اس طرح سے بنتا ہے جب سے میں نے آپ کے امریکہ سٹوئیز کو سننا شروع کیا کہ میری یہ دونوں بہنیں آپی سوری یوسف کے بارے میں جب بات کر رہی تھی تو میں نے کہا کہ آخر کا میں سوری یوسف کی فضیلت کے بارے میں تو جانوں کہہن کی دعا کو بھی قبول کیا اور وہ جیسے بار بار کہتی ہے کہ سوری یوسف ڈیلی پڑھا کرو تم بھی پڑھو آپی وہ مجھے بھی کہتی تھی جبکہ ابھی آپی میں تو اپنی یونیورسٹی کی ڈگری کمپلیٹ کر رہی تھی میرے گھر والے تو میرے لئے ایسا کچھ سوچ بھی نہیں رہے تھے برحال آپی میں نے جو ہے سوری یوسف کی فضیلت کے بارے میں جب سرچ کیا آپی آپ کی ویڈیوز جہاں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری کے آپی آگسٹ میں میرے سامنے آتی ہیں اور میں نے اپنی بہن سے کہا کہ اللہ تعالی نے دیکھو کتنے خوبصورت خوبصورت موجزات کیے ہوئے ہیں تو کیوں نہ ان آپی کو جہاں میرے کا سٹوری میں آپ کی بھیجوں اللہ تعالی نے تینا سال بعد موجزہ کیا ہے تو آپی میری بہن نے اچانک سے کہہ دیا کہ ابھی رک جاؤ انشاءاللہ میرے لئے بھی موجزہ ہوگا نا ٹھے ہی لکھ کر ان کو سٹوری بھیجیں گے بس پھر آپی اب اللہ تعالی سے دعا تھی اور یقین جانئے آپ کی ویڈیوز نے تو ایسے حمد دینا شروع کر دی تھی کے موجزے ہوتے ہیں سب ہو جاتا ہے بس دعا کرو کیونکہ آپی ہم بہن بھائیوں کی ایج کہیں نہ کہیں پر بڑتی تھی تو آپی لوگ گرد گرد کے اتنی باتیں کرتے تھے اور آپی میرے امی ابو بچارے تو باتیں کس حد تک برداشت کرتے فیلوز جو کزن ہیں وہ بھی آپی عجیب عجیب طرح کی باتیں کرتی تھی کہ پتہ نہیں تم بہنوں کے لئے اتنے مسئلے کیوں ہیں تمہارے یا تم لوگ زندگیوں میں اتنی پریشانیاں کیوں ہیں جبکہ آپی ہم یہ مسئلے مسائل پریشانیاں خود تو اپنی زندگی میں نہیں لے کر آتے نا برحال آپی انہیں کون سمجھاتا اور آپی ہم کس کی سے آرگیمنٹ کرتے اب اللہ تعالیٰ سے دعا تھی اور دعا کا سنسلہ جاری تھا پھر آپی انہی دنوں میری بہن کے لئے ایک پروپوزل آیا اور انہوں نے آ کر آپی میری بہن کو دیکھا آپ آپی جب وہ لوگ میری بہن کو دیکھ کر ہو گیا ہے اور لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا لیکن آپی اللہ پاک کی رحمت تو بہت وسیع ہے پانچ دن بعد کانٹیک کیا تو انہوں نے آپی میرے گھر والوں سے کہہ دیے کہ ہم نے آپ کی بڑی بیٹی یعنی کہ میری آپی کا رشتہ اور میرا رشتہ آپی انہوں نے کہا کہ ہمیں دونوں بیٹیوں کا رشتہ چاہیے میرے گھر والے حیران تھے کہ اب جو ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا کہ دونوں کے لئے ہی موجزہ ہو گیا لیکن آپی ظاہر ہے میں تو اس ٹیم سٹیڈیز کو کمپلیٹ کر رہی تھی نا اور آپی میں بھی سوری یوسف پڑھ رہی تھی میری بہن بھی سوری یوسف پڑھ رہی تھی اور پھر آپی میری امی جو ہے وہ کہتی تھی کہ بیٹا یا ہیو یا قیوم ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بہترین کر دے جو بھی ہے کیونکہ آپی بیچ میں ایک مہینے کا وقت میرے گھر والوں نے مانگا تھا کیا آپ ہمیں جو ہے تھوڑا سوق دے دیں ہمارے بیٹے نے اب بھی آنا ہے باہر سے ہم سوچ کر آپ کو بتا دیں گے اسی دوران آپی یا ہیو یا قیوم میری بہن ہر نماز کے بعد جو ہے ایک تسبیح کر رہی تھی اور سوری یوسف بھی آپی ہم دونوں بہنیں ڈیلی پڑھتی تھی لیکن آپی اللہ تعالیٰ سے یقین جانی آپی ہم نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپی اتنے بہترین جگہ پر ہم دونوں بہنوں کا نصیب لکھا ہوا ہے اور آپی وہ لوگ جو آپی پورے خاندان ملے حیران رہ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے دیر سے انہوں کے لئے فیصلے کیے لیکن کتنے بہترین کیے بس آپی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون سے لے کر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تک ہمارا آپی بہت بہترین سال تھے اللہ تعالیٰ نے آپی ہمارے سارے مسئلوں کو حد کیا اور پھر آپی اسی طرح جو ہے الہمدللہ الہمدللہ میری بہن کا رشتہ اور آپی میرا رشتہ مہا پر ہو گیا اللہ پا کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے آپی میرے لئے بھی آسانیہ کی اور ایون کہ آپی میرے گھر والوں نے انہیں کہا کہ ابھی اس کی سٹیڈیز رہتی ہیں لیکن آپی ان لوگوں نے کہا کہ یہ سٹیڈیز اپنی انشاءاللہ شادی کے بعد کر لے گی ہم دونوں بہنوں کا نکاح آپی اس گھر میں ہو چکا ہے ان کا بڑے بھائی کے ساتھ اور کھوٹے بھائی کے ساتھ اللہ پاک نے آپی جو سوچا تھا وہ تو یقین جانیے ہم نے بھی نہیں سوچا تھا ماشاءاللہ سے آپی دونوں بھائی حافظ قرآن ہیں اور اللہ پاک کا بہت بہت کرم ہے کہ بہت ہی نیک گھرانہ ہے اسلامی پوائنٹ فیو سے آپی بہت زیادہ وہ لوگ سٹرونگ ہیں اللہ پاک آپی ہر درکی کا نصیب بہت بہت اچھا کرے یہ میرکز آپی ہماری لائف میں ہوئے سب سے پہلے میرے بھائی کے لئے ہوا وہ سعودی عرب گئے میری بہن کو اللہ تعالی نے تیرہ سال بعد آپی بیٹا تھا کیا میری بڑی بہن جو کہ مجھ سے بڑی ہیں آپی اللہ تعالی نے ان کا نصیب اچھا کیا میرا بھی آپی اللہ تعالی نے ایسا کرم کر دیا کہ سوچا اور سمجھا بھی نہیں تھا اللہ تعالی کا بہت بہت شکر ہے اللہ تعالی بس آپی اسی طرح وسیلے بناتے ہیں اور رستے بن جاتے ہیں منزلیں آپی ادھوری ضرور لگتی ہیں لیکن اللہ تعالی ان منزلوں کو ضرور رستے عطا کرتے ہیں جب آپی یقین سے مانگا جاتا ہے ہم لوگوں نے اتنے عرصے سے اتنی باتیں سنی کہ آپ کو بتانے بیٹھوں تو آپی یہ میرکز سٹوری بھی کم پڑ جائے میرے ماں باپ نے آپی اس بڑاپے میں بھی اتنی باتیں لوگوں کی برداشت کی اتنا کچھ سنا لیکن الحمدلیلہ آپی اللہ پاکہ بہت بہت شکر ہے بس دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی میرے بھائی کے لئے بھی آسانیہ کر دیں اور ان کی دعا بھی قبول ہو جائے کیونکہ آپی ان کے دل میں بھی ایک چھوٹی سی خواہش ہے ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ان پر اپنا کرم کر دیں اور ان کے لئے بھی موضع ہو تو آپی میں انشاءاللہ انشاءاللہ ان کی بھی مکمل میرے کا سٹوری آپ کو لے کر بھیجوں گی بہت ہی اتھی بہترین اللہ پاکہ گھر کے قریب ہی جوب کر رہے ہیں اللہ تعالی بس آپی ہم سب کو عمر اور حج کی سعادتیں نصیب فرما اور ہمارے لئے بہترین سے بہترین فیسٹ رے کریں اللہ پاکہ ہم سب کو اپنی رضا میں راضی رکھیں جس کزن کے پاس آپی میرے بھائی رہتے ہیں ان کے لئے بھی پلیز دعا کروا دیجئے گا کہ اللہ تعالی انہیں بھی بہت ساری خوشیاں دیں ان کے لئے بھی آسانیاں کریں کیونکہ آپ ہی ان کا نکاح ہوا ہے لیکن آپ ہی ان کی وائف کے پیپرز بننے میں بہت زیادہ ایشو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بہت پریشان بھی ہے لیکن آپ ہی آپ ان کے لئے دعا کروایے گا میں اس میریکل سٹوری کا لنک بھی انہیں بھی بھیجوں گی اور آپ ہی یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ دوسرے لوگوں تک بھی میریکل سٹوریز کو شیئر کیا کریں کہ ایک سٹوری کسی کی زندگی کو بدل دیں ایک میریکل آپ ہی کسی کے لئے بھی میریکل بن جائے اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمیں توفیق دیں کہ اس چیز میں ہم سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کانٹریبیوٹ کریں اللہ تعالیٰ آپ ہی ہم سب کو توفیق دیں اللہ پاک کے بس ہم قریب رہیں اللہ تعالیٰ آپ ہی کسی بھی ایک لمحے میں کسی بھی آپ ہی ایک سیکنڈ میں ہم سے راضی ہو جائیں اور اللہ پاک ہم سب کی گلتیوں کو گناہوں کو معاف فرمائیں اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری خوشیاں دیں آمین سمہ آمین سبحان اللہ جزاک اللہ میری پیاری بہن بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دیں سبحان اللہ واقعی میری پیاریوں اللہ تعالیٰ کن فرمانے والے اور ان تین سالوں میں دیکھا جائے تو ٹوئنٹی ون، ٹوئنٹی ٹو اور ٹوئنٹی تری ان تین سالوں میں اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت میریکلز کی ہیں ظاہر ہے میری پیاریوں جب بچیوں کی ایج کہیں کہیں تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے تو ماں باپ کو عجیب عجیب طرح کی باتیں لوگ کہتے ہیں البتہ ماں باپ کے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لوگوں کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ کسی کو کچھ کہنے سے پہلے اپنے گھر میں بھی دیکھیں کہ آپ کو بھی اللہ تعالی نے بیٹیاں دیئیں جو زبان سے نکرتا ہے وہ گھوم پھر کر آ جا کر آپ لوگ کے اوپر بھی آ سکتا ہے ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے باقی الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے اللہ تعالی نے ان لوگوں کو صبر کا صلح دیا ہے تیرہ سال بعد بڑی بہن کو اللہ تعالی نے اولاد کی خوشیوں سے نوازہ بھائی ماشاء اللہ سعودی عرب سیٹلڈ ہو گئے دوسری بہن کی شادی ہو گئے اور اللہ پاک نے ان کے لئے بھی آسانیہ کی کہ اللہ تعالی نے کہا کہ اس کی تو شادی ہوئی رہی ہے چلو اس کی بھی شادی ہو جائے الحمدللہ اللہ تعالی بس بہتر سے بہترین کرے دونوں بہنوں کے نکاح ہو چکے انشاءاللہ نیکس جئر 2024 میں رخستی ہے اللہ تعالی بس خیر و آفیت کے ساتھ سب بہترین کرے سب اچھا ہو اور سب کی مشکلات کو اللہ پاک کسی طریقے سے حل فرمائے اور میری پیاری آپ سب کے لئے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سب کے دل کی دعاوں کو حاجات کو خبول و منظور فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی سب کی پریشانیوں کو مشکلات کو حل فرمائے میری پیاری بہنیں جو میریکل سٹوریز بتائیں ہیں جو کہ میریکل آف سوری یوسف بھی ہے میریکل آف یاہیو یاکیوم بھی ہے میریکل آف دیرودِ ابراہیم بھی ہے جو کچھ جو نے بتایا ہے پڑھنے کے لئے وہ سب کچھ یہ پڑھ رہی تھی اور بے شک اللہ تعالی کی توفیق سے پڑھ رہی تھے اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے تو ہی انسان کچھ کر سکتا ہے تو ہی انسان پڑھ پاتا ہے بس اللہ تعالی سب کے لئے سانیہ کریں سب کے لئے موجزات ہو اور اللہ تعالی بہتر سے بہترین فیصلے کریں آپ سب کے لئے بھی میری پیاری ہو ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی غیب کے طریقوں سے آپ سب کے لئے بھی موجزات کریں سب کے دل کی دعاوں کو قبول فرمائے سب کے گھروں کے رسط میں برکت اتا فرمائے سب بیماروں کو شفاہ تا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگ کے لئے بھی جلد جل موجزات کریں جو موجزات کے منتظر ہیں میری ان بہنوں کو نیک اور صالح اور فرما بردار اولاد اتا فرمائے جو مجھے اولاد کی دعا کے لئے کہتی ہیں اور جن کی اولاد ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی اولاد کو نیک بنائے فرما بردار بنائے حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے احساس کرنے والا بنائے اللہ سبحانہ وتعالی سب کی پریشانیوں کو مشکلات کو حل فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں کوئی غلطی کو تائی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے معاف فرمائے آمین سمہ آمین میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں حسنین اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ہمیشہ حسنی مسکراتی رہیں اپنے لئے بھی اچھا سوچیں دوسروں کے لئے بھی اچھا سوچیں یہی پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی اللہ حافظ